اور یہ بھی فرمایا کہ موت اور روح کے نکلنے سے پہلے اچھے کام کرنے میں جلدی کرو بس اب جلدی کرو نیک کاموں میں اور یہ بھی ہے کہ جو ملنے والی محلتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ موت کے وقت بڑا تنگ ہو جاتا ہے یعنی اتنی محلتیں ملیں اتنا ٹائم ملا اتنی آپ کو آفیت کا زمانہ ملا لیکن جو ہے اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھائے اور ایسی لاوبالی زندگی گزارتے رہے اور وقت کا گزرنا بھی فرمایا قسم کی اجلی ہے جو عمر گزر رہی ہے اس کے قدر کرنی چاہیے جتنا تم اجل سے قریب ہوتے جاؤ گے اسی تناسب سے نیک عمل انجام دیتے چلے جاؤ سمجھیں کہ اٹھارہ بیس پچیس تیس سال جن جن لوگوں کے گزر گئے ہیں وہ تو ایک لحاظ سے سمجھیں فنا ہو گئے ہیں اب آئندہ کی زندگی جو باقی ماندہ بچی ہے اس کی پرواہ کرنی چاہیے تو یہ سب چیزیں دیکھئے کاہلی میں سستی میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے اور جو فضول گفتگو اور فضول کاموں سے دوری ہے اس سے بھی دوری اختیار کرنا چاہیے یعنی کتنی آپ زندگی کے آپ کام نکالیں تو آپ کو لگے کہ یہ میں یہ جتنی بھی ابھی گفتگو کی میں نے اپنی سہلی سے بیٹھ کر رہی کتنی زیادہ تاری فضول گفتگو تھی یا فضول کاموں کے اندر میں انوالف تھی دیکھیں کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں جو بچپن سے ہی اپنے اپنے بچوں کو بھی علم دین بہت کم عمری میں دیکھیں امامے لگا کے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چار چار پانچ پانچ سال کی ایس سے بھی کم عمر سے ہی تعلیم دین حاصل کرنے لگتے ہیں